سٹیٹ سبجیک ٹولز کیوں ضروری ہے؟ جبکہ وہ تمام افراد جو کہ یقم نومبر 1947 کے بعد گلگت بلتستان میں مستقل یا آزی طور پر رہائش رکھتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں وہ غیر باشنگانے ریاست کہلاتے ہیں سٹیٹ سبجیک ٹولز پر عمل درامت کے لئے گلگت بلتستان قانون ساز اسیملی میں چند میبران کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور مذہبی جماعت مجلس الوحدت المسلمین کے عراقین کی سخت مخالفت کی وجہ سے مسترد کیے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے سیاسی حلقوں میں ایک تازہ بحث چڑھ گئی ہے اس قانون کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس قانون کی اطلاق سے گلگت بلتستان میں بدمنی پھیل سکتی ہے کیونکہ گزشتہ ستر سالوں سے لاکھوں غیر مقامی اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں عوامی عملہ اور آرازی پر قابض ہو چکے ہیں ان افراد کو گلگت بلتستان سے بے دخل کرنا ممکن نہیں ہے دوسری طرف گلگت بلتستان کی اکثریتی عوام کا مطالبہ ہے کہ سٹیٹ سبجیکٹ رولز کا نفاظ گلگت بلتستان کی بقاؤ سلامتی کا مسئلہ ہے ان کا موقع ہے کہ گلگت بلتستان مترازے خطہ ہونے کی وجہ سے یہاں سٹیٹ سبجیکٹ رولز روزے اول سے ہی نافذ العمل ہے حکومت پاکستان کی خواہشات کے مطابق کشمیر تنازع پر استثواب رائے سٹیٹ سبجیکٹ رولز کی بنیادوں پر ہی ہونا ہے بھارت نے جمہو کشمیر میں پانچ اگست دو ہزار انیس کو اس قانون کو جسے تھرٹی فائف ایک کہا جاتا ہے ختم کر دیا ہے جس کی حکومت پاکستان شدید الفاظ میں مضمت کر رہی ہے گلگت بلتستان کے عوام بھی بھارتی عمل کو ناپسند قرار دیتے ہوئے ارتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں اگر مودی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے گلگت بلتستان میں سٹیٹ سبجیکٹ رولز کو ختم کیا گیا اور لینڈ ریفارمز ایکٹ لائی گئی تو یہ عمل مودی کے اقدام پر حق کے مہر ثابت ہوگا اور حکومت پاکستان کا بھارتی اقدام پر عدد عمل ثبوت آسٹ کرے گا بھارت لینڈ ریفارمز ایکٹ کو سفارتی سطح پر پاکستان کے خلاف ایک موثر ہتیار کے طور پر استعمال کرے گا حکومت پاکستان کا آج بھی موقف ہے کہ گلگت بلتستان میں سٹیٹ سبجیک رولز ناپسند عمل ہے لیکن لینڈ ریفارمز ایکٹ اس موقف کی نفی کرے گی حکومت گلگت بلتستان میں اس قانون کی پاسداری کو یقینی بنا کر اخلاقی جواز کے ساتھ جمہو کشمیر میں اس قانون کو ختم کرنے کی بھارتی منصوبے پر تقریر کر سکتی ہے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز ایکٹ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونا خارج اس امکان نہیں یہ ایکٹ مودی کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے اور حکومت پاکستان کے جمہو کشمیر پر موقف کو زمین بوس کرتی ہے گلگت بلتستان سے اس قانون کو ختم کرنے کے لئے پہلے گلگت بلتستان کو ترازہ کشمیر سے الگ کرنا ہوگا پاکستان کے آئین میں شامل کرنا ہوگا بسورت دیگر اس طرح کے اگنامان دشمن کو محفوظ کرنے راستہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں گلگت بلتستان میں سٹیٹ سبجیک رولز پر عمل درامت باشندگان ریاست اور غیر باشندگان ریاست دونوں کے مفاد میں ہیں باشندگان ریاست کے فوائد مندر جازیل ہیں باشندگان ریاست کی جان و مال کو تحفظ حاصل ہوگا جو کہ اس وقت دن با دن غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے اور باشندگان ریاست کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے گلگت بلتستان کے عوام کی ملقیت تو اجتماعی آراضی زیرے کا چاملات داس جنگلات اور چراغگاہوں کو بچایا جا سکے گا جن پر باشندگان ریاست کی حق ملقیت تسلیم شدہ ہے گلگت بلتستان کی خالص مقامی آبادی کو اقلیت میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے گا گلگت بلتستان میں غیر قانونی طور پر آباد ہونے والے تاریخین وطن کو رکا جا سکے گا تاکہ باشندگان ریاست کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو حکومت باشندگان ریاست کی ملقیتی زمینوں پر جبلی طور پر قابض نہیں ہو سکے گی اگر قومی مقصد کے لئے زمین مطلوب ہوگی تو عوام کو اس کا معافظہ دیا جائے گا غیر باشندگان ریاست کو غیر قانونی ڈیولپمنٹ کے اجراء کا راستہ رک جائے گا جس سے مقامی آبادی کو ملازمتوں میں جگہ ملے گی باشندگان ریاست کو حاصل سبسیڈیز کا پورا حق ملے گا جو کہ اس وقت غیر باشندگان ریاست کے ساتھ تقسیم ہوتا رہا ہے غیر باشندگان ریاست کو گلگت بلتستان میں رہائش رکھنے اور کاروبار کرنے کے لئے قانونی اجازت نامہ حاصل ہوگا غیر باشندگان ریاست کی ریجسٹری ہوگی اور کسی کو بھی گلگت بلتستان سے نہیں نکالا جا سکے گا سوائے قانون کی خلاف عرضی کرنے والوں کے غیر باشندگان ریاست گلگت بلتستان کی قانونی آراتی شہریت کے حامل ہوگی غیر باشندگان ریاست کی جان و مال کو قانونی تحافظ حاصل ہوگا وہ کاروبار چلانے اور اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوں گے غیر باشندگان ریاست کو پسندیدگی حاصل ہوگی کیونکہ یہ لوگ ریاستی قوانین کی روشنی میں گلگت بلتستان کی ترقی میں حصے دار ہوں گے غیر ریاستی باشندگان کی فیرس اور کاروبار اجازت نامہ حکومت کے ریکارڈ میں ہوں گے جس سے امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے گا غیر باشندگان ریاست کی کاروباری اجازت ناموں کے اجراپ پر قطیر رقم حاصل ہوگی جو گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافے کا باعث بنے گا جکت بیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی موسیقی